پانیر دوڑی پانیر دوڑی اس کے پندرہ سے سترہ دانے آپ لے لیں آپ نے کیا کرنے ہیں سترہ دانے پوٹس آپ نے رات کو پانی میں گلاس میں بھگو دینا ہے صبح گرینڈر میں اس کو گرائنڈ کر کے آپ نے پورا کرش کر کے یہ پورا جوس بنا کے صبح نہار مو پی لینا ہے شام میں صبح پھر آپ سترہ پندرہ سترہ دانے بھگو دیں شام میں اس کو کرش کر کے پی لیں چند ہفتوں میں چند دنوں میں انشاءاللہ زخم جو ہے آپ کا خوشکو جے گا شگر کا زخم کیوں نہ ہو دوسرا کیا کرنے اس کا پیس بنا کے پنیر ڈوڈی کا پیس بنا کے آپ آلیویل کے اندر مکس کر لیجئے آپ نے زخم پر لگا کے اوپر پٹی چڑھا دینی ہے زخم کا یہ خاتمہ کر دے گا اس کے اندر اس کے بعد شگر جن لوگوں کا ہے اور جن کی شگر انسلین لگانے کے باوجود بھی کنٹرول نہیں ہو رہی اب وہ بھی ذرا غور سے سنیں زخم کے ساتھ ساتھ شگر کو بھی یہ کنٹرول کر دی ہے اب اس کے اندر کیا کیا اس کے اندر سٹیرویڈز بھی ہیں اس کے اندر پولی فینولز بھی ہیں اس کے اندر الکلائیڈز بھی ہیں اس کے اندر اسنشل آئلز ہیں فیٹی آئلز ہیں اس کے اندر ٹینن ہے اور نمبر آف اس کے اندر فیٹی آئلز ہیں نمبر آف پولی فینولز ہیں بہت ساری چیزیں اگر شگر کے مریضی سزنہ سولہ سترہ پندرہ سترہ دانے روزانہ رات کو بھیگو دیں صبح نہار مو کرش کر کے پورا گلاس پی لیں شام میں بھی سیم اس طرح ریپیٹ کریں پسطرہ دانیں بھگو دیں پانی کے گلاس کے اندر اور اس کو کرش کر کے اور شام میں گلاس پانی جوس بناتے ہیں بنا کے گرائنڈ کر کے پی لیں آپ اپنے شوگر لیول کو مانیٹر کرتے ہیں یہ شوگر کو بڑھا تیزیزے نیچے لے کے آتی ہے ایمن کے آپ کو جو پینکریاز کے سیل ہیں جو ڈیٹ ہو چکے ہوتے ہیں جن کی پیدا کرنے کے صلاحیت کم ہو رہی ہوتی ہے جو ڈیمیج ہو چکے تھے ان کو ریپیئر کرنے کی یہ صلاحیت رکھتی ہے یہ جڑی بوٹی ان کو ریپیئر کرے گی انسولین کی پروڈکشن کو انہانس کر دے گی آپ کا شوگر لیول نارمل آنا شروع جائے گا آپ اپنی میڈیسنز پر آپ اپنی بلڈ شوگر کو مانیٹر کریں اور میڈیسنز کو کم کرتے جائیں چند ہفتوں میں آپ کی شوگر ایسی نارمل ہو جائے گی کہ آپ کو تمام میڈیسنز کی ضرورت نہیں پڑے گی مگر اس کو آپ کنٹینیو رکھیں گے تو آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی اب آگے چلتے ہیں جو دمے کا مریض ہیں جن کی سانس میں پرابلم ہے ان کے لیے بہت شاندہ رحمیت کے عامل ہے یہ جڑی بوٹی اسی طرح جس طرح میں نے بتایا پندرہ سترہ دانیں اس کو گرائنڈ کر کے گلاس پانی کے اندر پانی کے اندر رات کو بھگو دے صبح گرائنڈ کر کے نہار میں اس کو پی لیں اور پینے کے بعد اپنا ناشتہ کر لیں اس کے بعد گئے شام میں بھی اس طرح صبح بھی اس طرح پھر بھگو کر رکھ دیں شام میں پھر وہی سترہ دانیں گرائنڈ کر کے گلاس پانی کے اندر شام میں پی لیں تو انشاءاللہ دمے کے یہ ریسپیریٹی ٹریکٹ انفیکشنز کے لیے ایزما کے لیے خانسی کے لیے فلو کے لیے کولڈ کے لیے یہ بہت شاندر جید ہے اس سے بہت آپ کو افاقہ ملے گا اور یہ بیماری آپ کی انشاءاللہ یہ کنٹرول ہوگی